موسیقی ہسٹری لائٹس دیکھنے اور سننے والے ناظرین کو السلام علیکم اللہ تعالی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے جنو شایاتین اور جانوروں کو مسکر کر دیا تھا اور سب حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابعے تھے ان کے پاس ایک ایسی انگوٹی تھی جس پر اسم آزم کندہ تھا جس کی تاثیر یہ تھی کہ انسان و حیوان چرند پرند جن و پریس سب ان کے پاس کھچے چلے آتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت بہت وسیع ہو گئی تھی انہی دنوں کا واقعہ ہے کہ ایک روز معمول کے مطابق آپ قضاء حاجات کے لیے باہر گئے اور اپنی انگوٹی ایک لونڈی کے حوالے کر گئے ان کے جاتے ہی دیو ملک کا بادشاہ حمود لیس کسی طرح وہاں آ گیا اس نے لونڈی سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹی حاصل کر لی اور تخت سلمانی پہ جا بیٹھا اسی انگوٹی کے سبب سارا کاروبار اور سلطنت چل رہا تھا چنانچہ انگوٹی پاس نہ ہونے کی وجہ سے حضرت سلیمان علیہ السلام سے سب کچھ چھن گیا اور وہ انگوٹی دوبارہ پانے کے لیے آپ جنگل کی طرف نکل گئے چلتے چلتے وہ ایک روز بنی اسرائیل کے ایک گھر کے دروازے پر پہنچے آپ بہت بھوکے اور پیاسے تھے آپ نے دروازے پر دستک دی تو اندر سے ایک عورت نے پوچھا کون ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے جواب دیا میں ہوں جس کی دعوت کرنا تم پر لازم ہے عورت نے جواب دیا میرا شوہر گھڑ سے باہر ہے اس کی غیر موجودگی میں کسی غیر محرم کی دعوت نہیں کر سکتی البتہ میرے باغ میں چلے جاؤ جب میرا شوہر واپس آئے گا تو تمہاری مراد پوری کر دی جائے گی حضرت سلیمان علیہ السلام عورت کا جواب سن کر اس کے باغ میں گئے اور پانی پی کر سو گئے سونے کے دوران باغ میں کہیں سے ایک ناگ نکلا اور آپ کے قریب آ کر بیٹھ گیا اور پہرہ دینے لگا اس ساتون کا شوہر باغ میں آیا تو یہ منظر دیکھ کر پریشان ہو گیا اس نے اپنی بیوی سے پوچھا یہ آدمی کون ہے اور یہاں کیوں سو رہا ہے بیوی نے بتایا کہ یہ مسافر ہے اور آپ کا انتظار کر رہا ہے حضرت سلیمان بیزار ہوئے تو سام وہاں سے ہٹ گیا عورت کا شوہر آپ سے بے حد متاثر ہوا اور اس نے اپنی بیٹی کا رشتہ آپ کو دینے کی پیشکش کی جو آپ نے قبول کر لی آپ نے اس شخص کی بیٹی سے شادی کی تین روز وہاں قیام کرنے کے بعد اپنی بیوی کے ساتھ لے کر وہاں سے روانہ ہو گیا ادھر آپ کی تخت حمود لحث قابض تھا جو جنات میں سے تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہمشکل بن کر تخت پر جا بیٹھا تھا مگر جلد ہی اس کی حرکتوں سے لوگوں کو شک ہو گیا کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام نہیں ہے چنانچہ انہوں نے اپنا شک دور کرنے کے لیے یہ تدبیر کی کہ حمود لحث کو تغرہت پڑھ کر سنانے کے لیے کہا حمود لحث تغرہت نہ پڑھ سکا جس پر اور لوگوں نے تغرہت پڑھنا شروع کر دی حمود لحث گبرا گیا وہ کلام علیہ سن کر وہاں نہ ٹھہٹ سکا اور فوراں غیب ہو گیا اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹی دریاں میں پھیک دی جسے ایک مچھلی نگل گئی حضرت سلیمان علیہ السلام ایک روز دریاں پر گئے تو وہاں چند مچھریں مچھلیاں پکڑ رہے تھے آپ نے دیکھا تو آپ بھی ایک آدمی کے ساتھ مل کر مچھلیاں پکڑنے لگے قدرت خداوندی سے ان کے جان میں وہی مچھلی پھز گئی جس نے آپ کی انگوٹی نگلی تھی آپ نے اس آدمی سے وہ مچھلی پکانے کے لیے خریدی اور گھر لاکر اپنی بیوی کو دے دی بیوی سے فرمایا کہ اس مچھلی کو آج شام پکا لینا آپ کو بالکل معلوم نہ تھا کہ وہ انگوٹی کس مچھلی کی پیٹ میں ہے جب آپ کی بیوی نے مچھلی کا پیٹ چاک کیا تو اس میں سے وہی انگوٹی برامت ہوئی بیوی نے انگوٹی آپ کو دکھائی تو آپ نے انگوٹی کو فوراں پہچان لیا اور اسے اپنی انگلی میں پہن لیا انگوٹی حاصل ہوتے ہی آپ کا تخت و تاج آپ کو واپس مل گیا آپ نے اسے اللہ تعالی کا ایک امتحان سمجھا جس میں آپ پورے اترے اور پہلے کی طرح آپ حکومت کرنے لگئے